ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ اور وفاقی وزیر جناب نوید کمر صاحب سر نوید صاحب سر جی سپیکر صاحب آئی آئین کے بالکل مطابق ہے سر کیا آئین کے مطابق ہے یہ میں اسمبلی سے یہاں کیسے پہنچ گیا ہوں سر آپ انٹرویو کے لئے تشریف لائیں یہاں پہ ایکچلی میں گہری سوچ میں چلا گیا تھے سر آپ سو رہے تھے نو سوتا صرف میں اسمبلی میں ہوں دیکھیں اب مجھ جیسا ڈیسنٹ آدمی اسمبلی میں سوئے نہ تو اور کیا کرے سر اسمبلی کی کاروائی میں حصہ لے کاروائی آپ دیکھتے ہیں اسمبلی کی تو تو میں میں گالی گلوچ ڈنڈے موکے میں آوائی کرتا ہوں ایکچلی مجھے برا لگتا ہے میں تو جب گھر سے نکلتا ہوں تو میری بیگم بھی مجھے کہتی ہیں کہ نوید جاتے ہی سو جائیے گا پچھلے ہفتے تم آدھا کھنٹا جا گئے تھے تو دو دن تمہاری لینگویج اچھی نہیں رہی تھی لیکن سر آپ کے پیسے نیند کا راز کیا ہے اتنی جلدی کیسے سو جاتے آپ یہ ایک سیکرٹ ہے ایکچلی میرے دماغ میں چھوٹے چھوٹے خواب چلتے رہتی ہیں سر کوئی اپنا خواب ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں نو اٹس مائی پرسنل بیٹر اچھا چلیں سر جب پبلک خواب دیکھیں تو ہمارے ساتھ شیئر کر لی جائے گا اوکے ڈن ڈن سر یہ ڈن بھی آپ خوب کہتے ہیں اگلی بات کریں اس پہ زیادہ سٹریس نہ دیں پیپلز پارٹی نے کچھ عوام کے لیے بھی ڈن کیا ہے یا نہیں کوئی پبلک کے لیے کام کیا ہے پبلک کے لیے کام کر رہی ہے پیپلز پارٹی اور کیا آپ نے کچھے سی رہی ہے دیکھیں نا اگر کام کیا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کے جو پپولارٹی کے گراف ہے وہ اتنی تیزی سے نیچے آ رہا ہوتا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کا گراف بڑھا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے آپ نے کل بھاولپور کا الیکشن نہیں دیکھا ہے اتنے زیادہ ووٹ پڑے ہیں پیپلز پارٹی کو تو وہ کوئی پوتھنے تو نہیں ڈال رہے ہیں وہ پاکستانیوں نہیں ڈالیا ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں نہیں ڈالیا ہیں پہلا الیکشن آپ لوگ جیتے ہیں اس سے پہلے مسلسل ہار رہے ہیں اس سے پہلے بھی جیتے ہیں یہ گجرا والا میں سیٹ جو ہے وہ تامل ٹائگر جیتے ہیں وہ پیپلز پارٹی جیتے ہیں اچھا چلیں چھوڑیں سر میرا انٹریویو کرنا چاہ رہے ہیں آپ یا میرے ساتھ آڈا لگانا چاہ رہے ہیں اچھا یہ آرٹی کے اندر جو آپ کے اختلافات چل رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کون سے اختلافات کی آپ بات کر رہے ہیں کوئی راجہ پرویز اشنف جانگیر بذر کے ہتھی پڑ گیا ہے سر وہ ایسی زی کی میٹنگ میں آپ کے اور لطیف کوسا کے درمیان تعلق کلامی ہو چکی ہے ایسی کوئی بات نہیں ان کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے بس ویسی مجھے ان کا ہیر سٹائل اچھا نہیں لگتا سر کوسا صاحب کے تو ہیر ہی نہیں ہے ہیر سٹائل کان سے آ گیا ایک سٹائل تو ہوتا ہے نا جیسے ابھی ہے وہ مجھے نہیں اچھا لگتا سر آپ کی وزارت میں آئے روز سکینڈلز بنتے رہتے ہیں سکینڈلز کیا مطلب میں وزیر ہوں یا کرینہ کپور ہوں سر میرا مطلب ہے کوٹوں کے حوالے سے سکینڈلز آتے ہیں آپ کی وزارت میں آئے روز دیکھیں میں نے کبھی کوٹوں یا پینٹوں کی طرف توجہ نہیں دی جو بھی سوٹ مجھے دیتے ہیں گھر سے میں پین کے آ جاتا ہوں چونکہ سونا ہی ہوتا ہے نا میں نے کونسا فوٹوکس چانی ہوتی ہے ماشاءاللہ اتنے سمارٹ ہے خوش شکل ہے دیکھیں مجھے صافیوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے وہ یہ بات تو فردوسہ شکوان کو بھی کہہ دیتے ہیں سر آپ کی وابیس کیا ہیں دیکھیں میں جب بھی فارغ ہوتا ہوں تو سو جاتا ہوں جب سو کے تھک کے اٹھ جاتا ہوں تو پھر سو جاتا ہوں تو اس کے بعد جب اٹھتا ہوں تو پھر سونے کی تیاری کرتا ہوں اچھا سر آپ کی وزارت کیوں تبدیل کی گئی تھی ایکچولی میں نے خود ریکویسٹ کی تھی عزرداری صاحب سے کہ میری منسٹری چینڈ کر دیں چونکہ اس منسٹری میں مجھے نیند بہت آتی تھی اور اب مجھے بالکل نیند نہیں آتی اب میں آرام سے سویا رہتا ہوں اچھا سر یہ بتائیں آپ کو یہ تیل کی وزارت کیوں دی گئی ہے اور کیا لسی کی وزارت دی دی تیل کی وزارت میں نے خود لیا اچھا میں نے کہا چلو ذرا آرسانی رہ گی موچھو بھی بھی لگانا ہوتے ہیں سر آپ کو سرسو کے تیل کی وزارت ملی ہے آپ کس کی بات کریں میرا مطلب ہے سر وزارت پٹرولیوم یہ پٹرولیوم کی جو وزارت ہوتی ہے اس میں سکیڈلز بہت بنتی ہیں بڑے گپلے ہوتی ہیں تو عزرداری صاحب نے کہا کسی ایسے بندے کو دو جو یہاں پہ زیادہ اخراجات نہ کریں تو میرا اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سویا رہتا ہے پٹرول کم خرچ کرے گا اس لیے انہوں نے مجھے یہ وزارت دی دی اچھا سر یہ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہو رہا ہے انگلینڈ میں اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ میں تو بہت شرمندہ ہوتا ہوں یہ دیکھ کے یہ جو یہ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں آپ سکیڈلز سامنے آ رہے ہیں یہ لڑکا جو ہے محمد عمر اور وہ دوسرا جو ہے آصف جی آصف ان کے سکیڈلز جب سامنے آتے ہیں تو یہ کچھ ان کا یوکے والوں کا بھی میرا خیال ہے یہ ایک سازش بھی سامنے آئے گی ابھی وہ جو ہے واجد شمس الحسن وہ لگے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کوئی سکیڈلز سامنے آئے گا آئی مین شارٹ کٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں گال کوئی ہو رہے ہیں کوئی تم جانا چاہ رہے ہیں کہ اندر والی بات کیا ہے اجازبت کا کھلارہ اتنا ہے کہ اس کے اندر کی بات کا پتہ نہیں چل سکتا بچے سکیڈلز کے بارے میں کیا کہتے ہیں میرا موقف یہی ہے کہ یہ سکیڈل جو ہے یہ کوئی انگریز کی سازش ہے لیکن سر کیا سازش ہے یاسر حمید نے سارا اطراف کر لی ہے ہاں وہ یاسر حمید نے دیکھو نا وہ اس نے کتنی بیجزتی کروا دی ہے پہلے ہی جو پہلا سکیڈل تھا اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ یاسر حمید مجھے تو وہ پلیئر لگتا بھی نہیں ہے پتہ نہیں کس طرح وہ براؤن میں ہوتا ہے ایسی چیزیں تو جیومیٹری بکس میں ہوتی ہیں تو وہ اس نے دیکھا کہ خود اطراف کر لی ہے سارے کھلاریوں کو اس نے بے عزت کروا دی ہے اور یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے اس طرح کے سکینڈل سامنے آنا میں اسی لیے سویا رہتا ہوں کہ میرا کوئی سکینڈل نہ بن جائے یہ تو واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ معاملہ کچھ کلیر ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور یاسر امید کے بیان نے دوبارہ ایک نئی پٹاری کھول دی ہے یہ وہی بات ہوئی ہے نا جیسے وہ پانچے ڈاکو ڈکیتی کر کے جا رہے تھے تو وہ راستے میں پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا تو وہ پانچ گزر گئے پولیس نے ان کو چیک نہیں کیا وہ نکل گئے تو چھٹا گزرنے لگا تو وہ پکڑا گیا پولیس والے نے اسے پہچان لیا تو وہ جب پکڑا گیا تو اس نے کہا تم ڈاکو ہو تو وہ جو ڈاکو تھا وہ جو پانچ گزر گئے تھے ان کو آواز دے کے کہتا ہے آج ہو بھی پکڑے گئے ہیں تو یہ یاسر امید وہ چھٹا ڈاکو نکلا ہے اچھا سب کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں میں تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے نیند آئی ہوئی ہے اس میں خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ